موضوع الدرس کی حقوق الوالدین سورة الاحقاف تفصیل ابن کسیر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین سیدنا محمد و علی آلہ و اصحابہ المعین اللہم صلح علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد کما سليت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووصینا لانسان بوالدینه احسانا حملته امه قرها ووضعته قرها وحمله وفصاله سلاثون شهرا حتی اذا بلغ اشده وبلغ اربعین سنه قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علي ولا والدین وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي فی ذریتی اینی تبت ایلیک وانی من المسلمین اولئک الذین نتقبل عنهم احسن ما عملو وَنَتَجَاوَذُواً سَيِّعَاتِهِمْ فی اصحاب الجنّة وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوْ يُعَدُونَ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس میں صورت الاحقاف کی جیسے آپ نے ابتدا میں پڑا اور سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے عظمت قرآن بیان فرمائی جس سے اس بات رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے فرمایا تھا کہ حابیم اللہ جانتے ہیں تنظیر الكتاب من اللہ العزیز الحکیم یہ کتاب اتاری ہوئی ہے اس پروردگار کی جو زبردست ہیں حکمت والے آگے اس بات توحید ہے مَا خَلَقْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمَّا اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں بنایا آسمانوں اور زمینوں کو اور جو کچھ ان کے تنمیان میں ہے مگر ایک صحیح اندازے پہ اور ایک مدت مقرر تک اس کے بعد ان کے لیے بھی فنا ہوگی وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَمَّا أُنزِرُوا مُعْرِضُونَ اور فرمایا جو کافر ہیں ان کو جب درائی جاتا ہے درانے والے ان کو دراتے ہیں عذابِ جہنم سے آخرت سے تو اعراض کرتے ہیں آپ ان کو فرمائے قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدُعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اللہ نے فرمایا آپ ان کو فرمائے کہ مجھے بتلاو جن کو اللہ کے سوا تم پکارتے ہو حاجت رواض سمجھتے ہو بتلاو کہ انہوں نے کیا بنایا ہے اَرُونِ مَادَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ کیا انہوں نے بھی کوئی زمین کا ٹکڑا بنایا ہے اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ یا ان کا آسمان بنانے میں کوئی شراکت ہے کہ اللہ نے ان کو بلایا ہو کہ تم بھی آسمانوں کی تعبیر میں شرکت کرو اِئِتُونِ بِكِتَابٍ مِّنْ قَبْلِ حَازَا اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو قرآن سے پہلے کی کوئی کتاب دکھ رہے ہیں جس کے اندر یہ تمہاری باتیں ہوں اَوْ آصَارَةٍ مِّنْ عِلْمٍ اگر تمہارے پاس کتاب نہیں ہے تو کسی پیغمبر کا قول دکھائیں کسی عظیم شخصیت کا قول دکھائیں اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ اگر تم سچے ہو کہ قیامت نہیں ہوگی آخرت نہیں ہوگی جزا سزا نہیں ہوگی اب آگے اللہ ان کی تردید فرماتے فرمائے وَمَنْ أَغَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ اس سے بڑا گمرا کون ہے جو اللہ کے سوا کسی خیر کو پکارے ان سے مدد مانگے حاجت روا سمجھے مشکل کشا سمجھے اور جن کو پکارتا ہے مَنْ لَا يَسْتِجِبُ لَهُ جو اس کی پکار پہ کچھ بھی نہیں کر سکتے مَا اِلْوَ مَنْ لَا يَسْتَجِبُ لَهُ اِلَا يَوْمِ الْقِيَا ماہ یہ جن کو پکارتے ہیں وہ ان کی دعائیں قیامت تک نہیں پوری کر سکتے وَهُمْ أَنْ دُعَائِهِمْ مَغَافِلُونَ اور وہ ان کے پکارنے سے بھی بے خبر ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ قوڑ ہمیں پکارتا ہے وَإِذَا هُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ اور جب قیامت والے دن اللہ تمام مخلوق کو جمع کریں گے تو یہ جن کو پکارتے تھے وہ ہی ان کے دشمن ہوں گے کہ یا اللہ ہم نے تو نہیں کہا ان سے کہ ہمیں پکار ہوا ان سے مدد مانگو اور وہ ان کی عبادت کا انکار کریں گے کہ مولا ہم نے دن کو کبھی نہیں کہا اب اللہ فرماتے ہیں کافروں کی حالت یہ ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ جب ان کے ہماری آیات کھلی ہوئی پڑھی جاتی ہیں قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ اور یہ بدبخت کافر حق کے بارے میں کہتے ہیں جب ان کے پاس آتا ہے قرآن آتا ہے باہی آتی ہے کہتے ہیں یا کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے خود بنایا ہے اللہ نے کوئی وحی نہیں اتاری اللہ نے فرمایا میرے مدنی آپ ان کو بتلائیں کہ اگر نعوذ باللہ میں اللہ پہ جوٹ بولوں اور اللہ مجھے پکڑ لیں تو تمہارے ہاتھ میں کیا ہے کہ میری مدد کر سکو اگر اس کو میں نے جوٹ بنایا ہے تمہارے ہاتھ میں کیا ہے کہ تم مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کسی چیز پہ بچا سکو اور میرا مالک جانتا ہے جن باتوں میں تم کھو چکے ہو جن میں تم پڑے ہوئے ہو وہ سب جانتے ہیں کفا بہی شہیدم بینی و بینکم میرا رب ہی کافی ہے تمہارے اور میرے درمیان میرے اللہ کی جب شہادت ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو پھر مجھے کسی اور گواہی کی ضرورت نہیں ہے وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ اور وہ بخشنے والے بھی ہیں اور نہایت مہربان بھی ہیں اشارہ ہے کہ آج بھی اگر تم کفر سے توبہ کر لو شرک سے توبہ کر لو نافرمانی سے توبہ کر لو تو اللہ بخشنے والے ہیں ابھی دروازہ توبہ کا کھلا ہوا ہے اور اللہ بھاگ نے فرمایا میرے محبوب آبن کو بتائیں کہ میری رسالت پر جو اعتراض کرتے ہو میں کوئی پہلی دفعہ رسول آئے ہوں اللہ نے لاکھوں پیغمبر بھیجئے کتنے رسول آئے ہیں قُلْ مَعَقُمْ تُبِدْعَمْ مِنَ الرَّسُلْ پہلی دفعہ تو نبی بن کے نہیں آیا مَا وَمَا عَذِرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ اور میں نے جانتا کہ تمہارے ساتھ اور میرے ساتھ دنیا میں اللہ کیا معاملہ کریں گے آخرت کا معاملہ تو پیغمبر جانتے ہیں اور بتلا بھی دیا کہ ایمان والوں کے لئے جنت ہے اور کافروں کے لئے جہنم ہے لیکن دنیا بھی معاملات کا مجھے پتہ نہیں ہے کہ اللہ تمہیں دنیا میں عذاب سے دباہ کر دیں گے یا بچا لیں گے اللہ تبارک و تعالی مجھے حجرت کا حکم دیں گے یا میں شہید ہو جاؤں گا میرے علم میں نہیں ہے اِن اتبعو اِلَّا مَا يُوحَا اِلَيْكُ وَمَا اَنَا اِلَّا نَزِيرٌ مُبِينٌ نہیں اتباع کرتا میں مگر وہ جو اللہ کی طرف سے مجھ پہ بہائی آتی ہے حکم آتا ہے اور نہیں ہوں میں مگر کھلا درانے والا اللہ کے عذاب سے درانے والا اور اللہ تعالی پر ایمان لانے والوں کو بشارت دینے والا ہوں اللہ تبارک و تعالی کے احکام کا اللہ تعالی کے وحی کا اللہ کے فرمان کا پابند ہوں میں جو بھی کہتا ہوں اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے کہتا ہوں قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ کَانَ مِنْ اِنْ دِلَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ اللہ نے فرمائے بیرے محبوب آپ ان سے کہیں کہ بتلاو اگر یہ تم نہیں مانتے ہو لیکن اگر یہ اللہ کی وحی ہوئی اللہ کی کتاب ہوئی اور تم نے انکار کیا پھر انجام کیا ہوگا وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِي اسرائیلَ عَلَى مِسْلِهِ اور بنی اسرائیل میں سے علم والے اہل کتاب میں سے جب اس بھی قواہی دیں گے یہ قرآن سچا ہے یہ اللہ کا نبی سچا ہے اس نے قواہی دی اور اس نے بہتری کی بات کی ایمان لایا لیکن تم تکبر میں پڑ گئے بعض علماء فرماتی ہیں کہ یہ آیت حضرت عبداللہ ابن سلام کے بارے میں اتری ہے جو پہلے اہل کتاب میں سے تھے یہود میں سے تھے بہت بڑے عالم تھے پھر الحمدللہ اسلام لے آئے تو اللہ نے فرمائے کو بتاؤ کہ جب تمہاری اہل کتاب کا ایک عالم مانتا ہے پھر تمہاری انکار کی کیا وجہ ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَعَدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اللہ تبارک و تعالی ظلم کرنے بل ان کو پھر ہدایت نہیں دیتے ہدایت دیتے ہیں جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے ہدایت دیتے ہیں جو توازو استیار کرتا ہے ہدایت دیتے ہیں جو ہدایت مانگنے والا ہوتا ہے لیکن جو ظالم ہیں جو مجرم ہیں پھر اللہ ان کو ہدایت نصیب نہیں فرماتے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ اور کافر کہتے ہیں ایمان والوں سے کہ بھائی بات سنو اگر اسلام خیر ہوتا اگر محمد مصطفیٰ پر ایمان لانا خیر ہوتا تم ہم سے کیسے سبقت کر سکتے تھے سمجھائے لوگو غلامو تو ہم تم سے پہلے ایمان دے آتے ہیں یعنی معنی یہ ہے کہ تمہیں بتا نہیں اس میں خیر ہی نہیں لَوْ كَانَ خَيْرًا اگر وہ بھلائی ہوتی اگر خیر ہوتی تو آپ ہم سے سبقت نہ کر سکتے اِوَئِذْ لَمْ يَحْتَدُو بِهِ فَسَيَكُولُونَ حَازَائِفْقٌ قَدِيم اور انہوں نے ہدایت نہ پکڑی قرآن سے بلکہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ پرانا جوٹ ہے ایسے چلا رہا ہے وَمِنْ قَبْلِهِ کِتَابُ مُوسَى اِمَامٌ وَرَحْمَةٌ اللہ نے فرمایا قرآن پہ اعتراض کرنے والو وحی پہ اعتراض کرنے والو اللہ کے قرآن سے پہلے بھی تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ توراد بھیجی ہے جو ہدایت کرنے والی ہے اور جو سرہ پر رحمت کتاب ہے اور وَحَادَا كِتَابٌ اور یہ اللہ کا قرآن جو ہے مُصَبِّقُ الْلِسَانًا عَرَبِيًا یہ پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے یہ انکار کرنے والا نہیں قرآن تو توراد کی بھی تصدیق کرتا ہے انجیل کی بھی تصدیق کرتا ہے تمام صحائف کی بھی تصدیق کرتا ہے اور پھر قرآن کسی ایسی زبان میں نہیں کہ تم سمجھ نہ سکو مُصَبِّقُ الْلِسَانًا عَرَبِيًا یہ عربی لغت کے اندر ہے لِيُنزِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا ظَلَمُوا کو ڈرانے والا وَبُشِرَا لِلْمُحْسِنِينَ اور آمالِ صالحہ کو مبارک دینے والی کتاب ہے اور آخر میں اللہ نے فرمایا اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ جن لوگوں نے اللہ کی ربوبیت اور علوہیت کا اقرار کیا اور کہا ہمارا رب اللہ ہے ہمارا مالک اللہ ہے ہمارا خالق اللہ ہے ہمیں پیدا کرنے والا اللہ ہے ہماری تربیت کرنے والا اللہ ہے ہمیں پالنے والا اللہ ہے روزی دینے والا اللہ ہے سُم مستقاموا پھر اس عقیدے پہ جن گئے یہ نہیں ہے کہ کبھی دھر میں یقین کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی نہیں برتوحید پہ پہاڑ بن کے کھڑے ہو جیسے کہ ایک صحابی نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وسیعت فرمائیں نصیت فرمائیں آپ نے فرمائے قُلْ لَا مَنْتُ بِاللَّهِ سُمْ بَسْتَقِمْ آپ نے فرمائے اللہ پر ایمان نہ ہو پھر اس پہ جم جاؤ کچھ ہو جاؤ ایک حدیثِ بھاگ میں آتا ہے ادھر نے فرمائے اِنْ قُتِلْتَاُوا هُرِّكْتَ فَلَا تُشِرِكْ بِاللَّهِ شَيْعًا اللہ کے پیغمبر نے فرمائے چاہے تم قتل کر دیے جاؤ تم جلا دیے جاؤ لیکن اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا اس لیے فرماتے اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ سُمَّ اسْتَقَامُوا پھر اسی پہ وہ جمع رہے اس لیے یاد رکھیں کہ بعض علماء کرام نے ان آیات سے استدلال فرمایا ہے کہ توحید کے عقیدے پہ بھی جمع رہو اور جو عمل کر رہے اس پہ بھی جمع رہو وہ کہتے ہیں یا الاستقام دفوق الکرامہ یعنی اللہ کے دین پہ جمنا جو ہے یہ کرامتوں سے کروڑ درجہ زیادہ دہتے رہے آدم کر تو لوگ ہوتے ہیں نا کسی بزرگ کی کرامت دیکھی سمجھنا یا بزرگ ہے اور کسی کی کرامت دیکھے کہا یہ تو کوئی بزرگ نہیں علیکی تو کوئی کرامت کوئی ہم نے دیکھی نہیں تو اصل چیم استقامت ہے کیا وہ دین پہ جمع ہوا ہے تو یہ سب سے بڑی کرامت دین پہ قائم رہنا اتباع رسول پہ قائم رہنا اسلام پہ قائم رہنا ایسے ربوں کو اللہ نے خوش خبری بھی فرمایا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحَذَنُونَ یہاں دو لفظ ہے خوف بھی ہے حدن بھی کیا معنی ان کو مستقبل کا بھی کوئی خوف نہیں ہوگا جنت کے لئے تیار ہے وَلَا هُمْ يَحَذَنُونَ اور ماضی جو چھوڑ کے آ رہے ہیں اس کا بھی غم نہیں ہوگا اللہ تبارک و تعالی وارث ہے اسی لئے علماء تاریخ میں واقعہ آتا ہے کہ ایک مزرگ آئے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی شدبت میں دوست تھے انہوں نے آگے کہا کہ آپ جو ہیں اس وقت آپ بھی مارے ہیں اور زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے تمام طلبات سے میری ترخواستہ ہے کہ کل رات میرے چچا داد بھائی بھی ہیں اور میرے گھر والی یعنی بیوی کے بھائی بھی تھے آجی محمد اسماعیل وہ فوت ہو گئے تو ان کے لئے دعائے مغفرت کریں کہ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے اور اس کے پس مانگان جو ہیں اللہ ان کو صبر جمیل اطاف فرمائے سب سے بڑا احسان یہی ہوتا ہے کہ موت کے بعد آدمی ان کے لئے دعا کرے دعائے مغفرت کرے قرآن پاک پڑھ کے ان کا ثواب ان کو بھیجے اسی طرح اللہ توفیق دیتا ہے تواف ہے عمرہ ہے صدقہ ہے خیرات ہے یہ جیدے ہیں جو مرنے کے بعد پھر ان کو فیدہ پہنچاتی ہیں کیونکہ زندگی میں تو کئی طریقے ہیں مرنے کے بعد صرف یہی چیز کام آتی ہے اور کوئی چیز کام نہیں آتی ہے تو باہرہار ان نے کہا کہ دیکھیں آپ بیمار ہیں اور موت کا کوئی پتہ نہیں ہے تو آپ امیر المومنین سے کہیں کہ وہ آپ کی اولاد کے لیے کوئی جاگیر کوئی جیداد کوئی چیز دے دیں کل آپ کی اولاد ہیں وہ کیا کرے گی آپ تو اللہ والے تھے آپ نے زندگی گزار لی بادشاہ بن کے بھی فقیری کی لیکن اولاد کا بھی تو کوئی حق ہے نا تو آپ مسکرائے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ مسکرائے فرمایا دیکھو میرا بھائی تمہاری حمدردی کا شکریہ لیکن میری اولاد جو ہے یا صالحین میں ہوں گے یا طالحین میں ہوں گے کیا بہن ہے یعنی یا اچھے ہوں گے یا پرے ہوں گے یعنی بہرحال ہر اولاد کے ہی حال ہوتا ہے نا کوئی اچھی ہوگئی کوئی پری ہوگئی اگر تو میری اولاد اچھی ہوئی تو اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے کہ صالحین کا متولی اللہ ہے پھر جب اللہ متولی ہے مجھے غم کرنے کی کیا ضرورت ہے اور اگر میری اولاد خدا نہ خواستہ تالحین میں بلے لوگوں میں ہوئی تو پھر ان کے لئے میں جہدہ جو چھوڑ جاؤں تو میں بھی قیامت تک گناہ میں شریف ہوں کہ میرے پیسے سے میری دولت سے میری جہدہ سے وہ گناہ کرے وہ کل کو زندگی گناہ میں گزارے تو میں بھی مجرم کے میں ذریعہ بنا ان کے گناہ کا اللہ پہ چھوڑتے ہیں ہم بس جو اللہ چاہیں گے اچھے ہوں گے اللہ حفاظت کریں گے برے ہوں گے تو چلو میں تو کم از کم بری ہوں میں نے تو کوئی بدد نہیں کی تو وہ فرماتے ہیں بزرگ کے ہم نے دیکھا کہ عمر ابن عبدالعزیز کی اولاد صالحین میں بھی تھے اور اللہ نے غنی بھی بنا دی اور جو لوگ جو تھے ظلم کی جہدادیں اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے تو اس لئے اللہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی دین پر جم جاتا ہے اس کو نہ آنے والے دنوں میں کوئی خوف ہے نہ پیشنے والوں کا کوئی غب ہے ان کا بھی اللہ تبارک و تعالی محافظ ہے اور فرمائے اولائیک اولائیک اصحاب الجنة خالدین فیہا جزائم بما اللہ فرماتے ہیں یہی جنت والے ہیں یاد رکھیں اصحاب صاحب کو کہتے ہیں دوست یہ جنت کے دوست ہیں جنت ان کی دوست ہیں لفظ صاحب ہے اصحاب ہے جیسے حضور کے صحابی جیسے سیدنا ابی بکر کے بارے میں فرمائے یقول لساہب جب اپنے صاحب کو اپنے ساتھی کو اپنے دوست کو فرمائے تو یہ اصحاب جنت ہیں اور اس کے بعد فرمائے خالدین فیہا اور پھر یہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے یہ نہیں ہے کہ ان کو سال دو سال کے بعد نکال دیا جائے جو جنت میں گیا پھر وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا اور یہ بھی آگئی احسان ہے فرماتی ہے یہ جنت یہ جنت کے درجات ہم نے اس لیے دیئے ہیں یہ بدلہ ہے انہیں کم کا جو دنیا میں یہ کرتے تھے علماء نے فرمایا یہ بھی اللہ کا احسان ہے ورنہ ہمارے سارے عمل جو ہیں وہ ایک نعمت کا بھی بدلہ نہیں بن سکتے تو یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ دے بھی رہے ہیں اور یہ شان ہوتا ہے کریم کا کہ جب بادشاہ کسی کو دیتے ہیں نہیں بھئی نہیں آپ اس کے مستحق تھے آپ ہی لائق تھے ہم نے جو دیا ہے نا آپ حقدار ہیں اس کے تو اللہ بھی شان بڑھا رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں تمہارے عمل کی وجہ دے ورنہ ہمارے عمل کیا ہے اور ہمارے عمل کی حیثیت ہی کیا ہے جنت تو خالص اللہ کی رحمت سے ملے گی تو یہ بھی رحمت ہے کہ دیتے بھی ہیں اور احسان بھی نہیں جتے لاتے اولائک اصحاب الجنت ہم فیہا خالدی خالدین فیہا جزاء بما کانو یعملون ورنہ یاد رکھیں جنت جو ہے وہ محض اللہ کا فضل ہے اللہ کی عطا ہے جیسے قرآن پاک میں جزاء من رب کا اطان حساب اصل وہ عطا ہے اس کی رحمت ہے کہ وہ جنت دے رہے ہیں اس لئے حضور نے فرمایا لا یدخل الجنت احد الا برحمت اللہ فرمایا کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا بگر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے صحابہ نے پوچھا بلا انت یا رسول اللہ صل اللہ علیہ سلم فرمایا اللہ ایت غمد اللہ برحمت مجھے بھی اللہ اپنی رحمت میں ڈھاب لیں گے تو جنت نصیب ہوگی کیونکہ جنت اس کی رحمت کے بغیر نہیں ملتی اس لئے علماء نے خلصہ نکال ہے لا یدخل الجنت احد الا بفضل کوئی جنت میں نہیں جاخل ہو سکتا کوئی جہنم میں نہیں جائے گا بگر اس کے عدل سے انصاف فرمائے یہ نہیں کہ ایسے کسی کو پکڑ کے جہنم میں ڈالتے نہیں اللہ عدل فرمائے اللہ تبارک و تعالی خبی اپنے بندوں پر ظلم نہیں فرماتے ہیں اللہ تعالی ظلم سے پاک ہے تمام صفات نقصان سے پاک ہے اسی لئے اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کسی پہ ظلم نہ کیا کرو اسی لئے میں نے اپنے اوپر بھی ظلم کو حرام کر دیا ہے اللہ ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں فرماتے اپنے بندوں پہ وہ ظلم سے پاک ہیں ان تمام آیات مبارک کے بعد آج وہ آیات ہیں جو آج کے سبق میں ہم نے پڑی ہے اب اس میں غور کریں فرمائے وَوَصَّيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ وَوَصَّيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِسَانَ حَمَلَتُ اُمُّهُ قُرْحًا وَوَزَعْتُ قُرْحًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ سَلَاسُ سَلُونَ شَهْرًا سمجھئے سب سے پہلے ایک تو یہاں لبض ہے وَصَّيْنَ معنی تو وہی ہے کہ ہم نے حکم دیا عمرنا لیکن لبض وَصَّيْنَ اس حکم کی زیادہ تاقید ہے ایسے فرمائے وَوَصَّيْنَ الْإِنسَانَ ہم نے حکم دیا انسان کو کہ اپنے وَالِدَيْن سے بھلائی کریں اور یاد رکھیں کہ پورے قرآن میں نظر ڈالیں والدین کا اتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ نے اپنی توحید کے بعد ان کا ذکر فرمائے جیسے فرماتے ہیں وَعْبُدُ اللَّهِ وَلَا تُشْرِكُو بِهِ شَيْئًا اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو وَبِلْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اپنے والدین سے بھلائی کرو اور تیسے مقام میں فرماتے ہیں وَقَضَا رَبُّكَ اللَّهَ تَعْبُدُو اِلَّا اِيَّا اللہ کا فیصلہ ہے اللہ کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں وَبِلْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اور اپنے والدین سے بھلائی کریں تو والدین کا اتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ نے اپنی توحید کے بعد مقام رسالت تھا کہ پہلے اللہ پھر رسول اس کے بعد لیکن اللہ نے اپنے حق کے بعد والدین کا حق جتا دیا اشارہ کیا کہ جیسے میں خالق حقیقی ہوں میں تمہیں پیدا کرنے والا ہوں لیکن اسباب ظاہری کی بنا تک تخلیق مجادی تیرے والدین کے ذریعے ہے کہ ان کے ذریعے اللہ تمہیں پیدا کرتا ہے تو گویا یہ بھی مدعہ تخلیق کے مراحل سے گزرتے ہیں اس لئے اللہ حکم دیتی ہے کہ والدین سے احسان کرو احسان کا لفظ یاد رکھو عام ہے یعنی والدین سے بھلائی کر اب وہ بھلائی عملا ہے قول ہے فعلا ہے ظاہرا ہے باطنا ہے سر ہے جہر ہے ہر حال میں بھلائی کرو یعنی زبان کے اعتبار سے بھی بھلائی کرو عمل کے اعتبار سے بھی بھلائی کرو خدمت کے اعتبار سے بھی بھلائی کرو اگر والدین بہتاج ہیں اللہ نے تمہیں جیدات دی ہے تو یاد رکھ نہیں سب کچھ ان کا ہے تم بھی اور مال بھی سب تمہارے والدین کا اور اسی طرح اللہ نے یہ بھی ارشاد فرما دیا ہے کہ اگر کبھی والدین سے کسی بات پر نراضی ہو جاتی ہے وَلَا تَكُلَّهُمَا اُفْ ان کے آگے کھڑے ہو کے کبھی اُفْ بھی نہ کہنا وَلَا تَنْ هَرْهُمَا اور کبھی ان کو جھڑک دے کے بات رکھا وَقُلَّهُمَا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا جب بھی والدین سے بات کرو تو احتراب وعدب سے بات کرنا وَخْفِدْ لَهُمَا جَنَا حَذُلِّ بِن الرَّحْمَتِ توازو کے آگے کوئی اپنے آپ کو ان کے آگے جھکا دینا اور ان کے لئے پھر دعا بھی کرنا کہ میرا مولا میرے والدین برحم فرما جس طرح انہوں نے میرے بچپن پر بچ برحم فرمایا ہے جیسے میری تربیت کی ہے دکھ تکلیف برداش کی ہیں اسی طرح دعا ہے رَبَّنَ غُفِرْ لِي وَلِ وَالِدَي یا اللہ ہماری بھی مخلط فرما اور ہمارے والدین کے لئے بھی مخلط فرما اب دیکھیں حضرت عبراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے لیکن باب جو ہے وہ کافر ہے عذر اس کے باوجود باب کہتا ہے باب کہتا ہے کہ عبراہیم مجھے توحید کی بات نہ کرو میرے آلہاں کے خلاف بات نہ کرو ارجو منک میں تمہیں مرود و پتھروں سے لیکن بتا ہے حضرت عبراہیم نے کیا جواب دی اگر سخت بھی بات کریں تب بھی تم نرمی کرو اثر کا مال یہ ہے دیکھو نا ایک آدمی تمہیں کہے حضرت حاجی صاحب اس کو تو ہر آدمی کہتا ہے جناب کیا حال ہے بات تو یہ ہے نا کہ وہ گالیاں دے اور تم حاجی صاحب کہو وہ تمہیں برا کہیں اور اس کے بعد تم اچھا کہو کہ کافر پتھر برسا رہے ہیں سرکار دو عالم کے پاؤں مبارک زخمی ہو گئے ہیں جوتے مبارک خون سے بھر گئے ہیں صحابی حضرت زید کہتے ہیں حضور فدو علیہم ان بدبختوں پر بد دعا کریں جیسے نو علیہ السلام نے بد دعا کی تھی حضور پاک فرماتے ہیں زید کیا کہہ رہے ہو وہ اس تو رحمتا اللہ نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے عذاب بنا کے نہیں بھیجا ہے اور دعا کیا کرتے ہیں اللہم مہد قومی میرا اللہ میری قوم کو ہدایت دے فإنہم لَا يَعْلَمُونَ یہ جانبی نیت نبی کے مقام کو ہدایت اطاع فرماتا ہے اسی طرح حضور نے ہر موقع بھی ہدایت کی دعا کی ہے اور اس سے بڑی رحمت کیا ہوگی حضور پاک نے فرمایا کہ اللہ نے ہر پیغمبر کو تین دعائیں دی ہیں اور وہ تین دعائیں ایسی ہیں کہ جو بھی مانگ ہوگی مل جائے گا فرمایا ہر پیغمبر نے وہ تین دعائیں مانگ لی ہیں لیکن میں نے ایک دعا چھپا کے رکھی ہوئی ہے صحابہ نے پوچھا حضور آپ نے کیا دعا چھپائی فرمایا قیامت والے دن اپنی امت کی معفی مانگوں گا اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں بھی معاف کر دے مسلمانوں میرے حاجی بھائیوں ہر ملک سے آ رہے ہو اللہ سب آنے والوں کو صیحت سلامتی کے ساتھ حج نصیب فرمائیں انظور فرمائیں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اپنے عذاب رفع فرما دیں اس وقت عالم اسلام بڑے ابتلا کے دور سے گزر رہا ہے بڑے امتحان کے دور سے گزر رہا ہے یعنی بندے کا دماغ جواب دے جاتا ہے کہ قاتل بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں اور مقتول بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ آب کفر بیٹھا ہوا خوش ہے تماشا دیکھ رہا اس گدر یعنی امتِ اسلامیہ پہ ابتلا ہے کہ مسلمان اتنا گمزور ہو گیا ہے اتنا یعنی نعوذ باللہ کارِ مزلط میں گر گیا ہے کہ اب کافروں اس کو اپنے پاؤں کی ٹھوکروں میں اڑاتے ہیں اور کافر ان کو گاریاں دے کے بیکھ دیتے ہیں حالانکہ ایک وقت تھا یہ سارے کافر تیرے دروازے پہ پڑے تھے یہ سب مسلمانوں کے محتاج تھے یہ سارے مکہ سے دوڑ کے آتے تھے مدینہ منولہ تھے بھی کافر ابو سبیان کافر ہے اور ابو سبیان وہ ہے جو جنگ احد میں حضور پاک کے صحابہ کی شکست کا دریہ بنا ہے وہ ابو سبیان ہے جب تکلیف آتی ہے قہد پڑتی ہے دوڑ کے مدینے آتا ہے اور آگے کہتے ہیں انشدک باللہ یا رسول اللہ حضور تجھے اپنے رب کی قسم ہے تیرے بھائی تیرے برادری ہم کافر سہیر ہیں لیکن قریشت ہوئے ہیں نا مکہ والے بوکھے مر رہے ہیں وہ چمڑے کھا رہے ہیں وہ جانور مردہ کھا رہے ہیں آپ اللہ سے دعا کریں ہمارے لئے ہمیں بچائیں خدا کی عذاب سے حضور پاک نے حرمائے بدینے والوں جتنا کسی کے پاس گندم ہے جو کچھ ہے کٹھا کر کے دو بکے والوں اور حضور پاک نے سلامت اب نے اس سال کو پیغام بھیجا کہ متدہ اب روکو کافل مکہ والوں جانے دو مکہ کے کافلوں کو اور اللہ سے دعا مانگی یعنی اللہ کا نبی کافروں پہ رحم کرتا ہے کافر اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے بھی کماغ رہے آج ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم کفار سے بھی کماغ ہم ان کے آگے ضریل ہوتے ہیں ہم ان کے آگے خوار ہوتے ہیں اور وہ ہماری دولت ہمیں دیتے ہیں اور ساتھ بیجت بھی کرتے ہیں دولت بھی ہماری ہیں اب دیکھو نجی جتنا پورے آپ پڑے دکھے لوگ ہیں ہم تو بولوی لوگ ہیں نا آپ تو پڑے دکھے لوگ ہیں سمجھ پوری دنیا میں درائے سے ندر پھیلائیں نجی کہ ساری دنیا میں مسلم کہیں کپڑڑا بن رہا ہے کہیں ولن بن رہا ہے کپڑڑا کہیں کپڑڑن کا بن رہا ہے کہیں اور بن رہا ہے کہیں لیتر کا کام سارا میٹیریل اور خام مال جو ہے وہ تو مسلمان ملکوں سے جاتا ہے دیکھو نا ایک مل ہے چینی بناتا ہے اگر آپ گنہ کاش نہ کریں گنہ نہ دیں مل کس کے چینی بنائے گا یعنی اگر آپ نے کپڑا بناتے ہیں کپاس آئے گی تو کپڑا بنائیں گے کپاس ہی نہ ہو تو سارا خام مال تو تم ان کو دیتے ہو ہر چیز تم ان کو دیتے وہ تمہاری چیزوں کو بنا کے فنشنگ دے کر صاف کر کے ان کو پلین کر کے اچھی اس کی پیکنگ کر کے اپنی پور لگا کے پھر وہ اسے دو روپائے میں خریدی تھی تمہیں بیس میں بیچ تا اور ہم مسلمان ہیں کفر کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں دیکھیں الحمدللہ سمہ الحمدللہ ہمیشہ یاد رکھو کہ جتنے دین کے مدارس ہیں دین کی جباتے ہیں مثلا تبلیغ والے ہیں اور دین کی جباتے ہیں اللہ کے کعبے میں ایک دفعہ یورپ میں مجھے وہ جگہ کا نام یاد نہیں ہے کون سی جگہ تھی وہاں ان تبلیغی جماعت والوں کا اجتماع تھا میں تو خدا کی قدر سے کبھی نہیں گیا نہ شریک ہوا نہ کبھی ایک دن کے دن بھی نہیں گیا لیکن احوال تو سنتے رہتے ہیں تو وہاں اور تین دن کا اجتماع تھا تین دن کے لئے اسی ہزار آدمی ایک جگہ جمع ہوئے تو وہاں کی انگریز پولیس والوں نے اپنے ہوم ڈپارٹمنٹ کو منسٹری کو رپورٹ لکھی کہ اس قسم کے اجلاد جو ہیں ان مسلمانوں کو منت کرو کہ ہر شہر میں مقرر کریں کمال ہے بندے تو نہیں میں نے یعنی بنگلہ دیش میں وہ جگہ دیکھی ہے ان کا اجتماع تو میں نے کبھی نہیں دیکھا زندگی میں جگہ میں نے دیکھی اتفاق سے بنگلہ دیش کیا ہوا تھا تو اس علاقے سے ہم گزر رہتے ہیں مجھے ساتھیوں نے کہا یہاں ہوتا ہے وہ اجتماع جواد کا میں نے کہا آپ کو دکھا دیں میرے خیال میں وہ کئی میل کی پٹی ہے وہ ربے نہیں میل دریا کے کی پٹی ہے اور وہاں کم سے کم میں جتماع بیس لاکھ ہوتا ہے اور کبھی تیس لاکھ ہوتا ہے ایک بندے کو کبھی کسی اتھپ پڑ نہیں مارا سلمان نے اسلام پہ آ جاتا ہے تو وہ تو لڑائی سے دور جاتا ہے وہ تو لڑائی کو ختم کرنے میں ایمان سے کہیں سرکار محمد مصطفی اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہو مکہ میں یا مدینہ میں آنے کے بعد جب اللہ نے حضور کو طاقت دے دی مکہ میں اور سارے دشمن اور بھی کون جنہوں نے حضرت بلال کو انگاروں پہ لٹھایا دشمن بھی کون جنہوں نے حضرت سوایب کو پھانسی پہ لٹکایا دشمن بھی کون جنہوں بیوی سمجیا کہ دونوں ٹانگ رس سے ڈال کے چیر ڈالا اس دشمن بھی کون جنہوں نے صحابہ کو اتنے بڑے بڑے کانٹے کھجنوں کی مار مار کے تباہ کر ڈالا لیکن وہ جب قیدی بن گیا گئے ہیں اور ہاتھ باندھ کے سامنے کھڑے ہیں حضور پاک صلی اللہ رسل نے فرمایا اے قریش مکہ اے روس مکہ اے قریش کے سردار بطلاؤ آج میں تمہارے لئے کیا صدا تجویز کروں کون سا جرم ہے جو تم نے نہیں کیا کون سی گالی ہے جو تم نے نہیں دی کون سا کانٹا ہے جو تم نے میرے نبی کے پاؤں میں نہیں بشایا کون سا ظلم ہے کہ مدینہ منبرہ جا کر جنگ احد میں اپنی فوج دے کر ستر صحابہ کو ٹکڑے ٹکڑے کھر دیا کون آج تو مکہ کے اندر حضور فاتح ہے نا حضور فتح کر کے کھڑے ہیں اور کافر جتنے بچے کھچے سب کیلی بڑھ کے کھڑے ایمان سے کہو آج موقع تھا نا آج اگر دنیا کا کوئی فاتح ہوتا کوئی چنگیز ہوتا کوئی ہلاقو ہوتا کوئی کافر ہوتا کوئی عیسائی ہوتا کوئی یہودی ہوتا کوئی ہٹلر ہوتا کوئی اس کا باپ دادا بھائی ہوتا آج وہ ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے کہتا کہ ایک ایک ٹکڑا مکہ کے پہاڑوں پہ لٹکا دو ابرد بنا دو ان کو بتائیں حضور نے کیا فرمائے فرمائے انتم اتلقا لا تصریب علیکم بعد اليوم حضور نے فرمائے مکہ والو جاؤ میں نے تم کو ازاد کیا ہے آج کے بعد میں تمہیں تانہ بھی نہیں دوں گا کہ تم نے کیا کیا جاؤ سب ازاد ہو کھڑے حقہ بقہ ہو کے کھڑے ہیں حضور ہم چلے جائیں اچھا آپ ہمیں کوئی اسلام جبر کا نام ہی نہیں میں کیوں تمہیں زبردستی کلمہ پڑھاؤں اسلام تو جبر کا نام ہی نہیں جو اسلام لائے اپنے عقل سے لائے اپنے دلائل سوچ کے لئے آئے دنڈے سے تو اسلام نہیں آتا تلوار سے تو اسلام نہیں آتا لائک رہا حفظ دین ہاں مسلمان بن کے غلطی کرو کہ سزا ملے گی لیکن مسلمان بننے کے لئے سزا نہیں ملے بات سمجھو اب دیکھو نا آپ کسی ملک میں جاتے ہیں اس کی نیشلیٹی لے لیتے ہیں تو پھر اس کے قوانین کی پابندی کرنی ہوگی یہ تو نیچر ہے یہ تو بیندر اقوامی قانون ہے تو جب آپ نے اسلام کی نیشلیٹی لے لی ہے آپ نے محمد الرسول اللہ کی غلامی کا تاؤگ گرے میں ڈال لیا ہے آپ اپنے آپ کو حضور کا امتی کہتے ہیں آپ قرآن والے بن گئے حدیث والے بن گئے اسلام والے بن گئے دین والے بن گئے اب اگر آپ دین کے خلاف کریں گے تو سرابی لے گی سندھی سی بات ہے اور یہ تو نیچر ساری دنیا کرتی ہے کون اجازت دیتا ہے اسے ملک میں جا کے اس کے قانون کو توڑو لیکن اسلام لانے کے لئے اسلام مجبور نہیں کرتا تمہاری مرضی ہے اسلام لا یملا فمن شاء من کم فل یوم ومن شاء فل یکفر اللہ نے فرم ہے میرے بندے جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کفر کرے مجھے کیا ضرورت ہے اگر کفر بنوگے اِنَّا اَوَتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ ہم نے پھر کافروں کے لئے جہنم تیار کر رکھی ہے اور اگر ایمان لاؤگے تو پھر جنت تیار کر رکھی ہے باقی ایمان لانا یا کفر کر تیری مرضی ہے جو چاہو اختیار کرو اللہ فرماتی لِلْيَحَلِكَ مَنْ حَلَقَ اَمْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ اَمْ بَيِّنَةٍ جس نے حلاق ہونا ہے وہ بھی دلائل کے بعد حلاق ہو اگر زندگی پانی ہے تو دلائل کے بعد اب دیکھیں حضور نے فرمائے مکہ والو جاؤ میں نے ازاد کیا ہے صرف ازاد نہیں کیا ہے بلکہ لا تصریب علیکم آج کے بعد میں تمہیں تانہ بھی نہیں دوں گا مکہ والو تم نے کیا کیا میرے ساتھ لیکن یاد رکھو اگر تم شرق پہ رہنا چاہتے ہو اگر تم کفر پہ رہنا چاہتے ہو اسلام کے نزدیک شرق پلیدی ہے پھر آپ حرم میں نہیں رہ سکتے حرم سے چلے جاؤ کیوں مشرق پلید ہوتا ہے کہ مشرق پلید ہوتا ہے پلید کا معنی ظاہری پلیدی نہیں ہوتی یاد رکھو کبھی پلیدی ظاہری ہوتی ہے کبھی پلیدی معنی ہوتی ہے یہ کیوں پلید ہے کہ اس کے اندر پلیدی ہے اس کے اندر کفر ہے اس کے اندر شرق ہے اس لئے اللہ نے فرمایا اب مسجد حرام میں نہیں رہ سکتے باقی تمہاری مردی جہاں جانا چاہتے ہو جاؤ اب حضور نے فرمایا کہ بلاؤ اس کو جس کے پاس کعبت اللہ کی چابی ہے بنو شہبہ کے خاندان کا جو بڑا حضور فرما بلاؤ اس کو وہ گھر میں جا کے چھپ گیا چابی بلداؤ جو تھا نا اپنے گھر میں چھپ گیا صحابی آئے اندر سے اس کی بان تھی بھوڑی وہ بولی کیا بات ہے بیٹا انہ نے کہ حضور بلا رہے ہیں اس کو آرام سے بھیج دیو بلند اب ہم چھوڑیں گے تھوڑا اب تو اللہ کے نبی کا حکم ہے ہم نے تو ہر حال میں لے جانا ہے بہتر ہے کہ اس کو تکلیف کر کے خود آجائے آؤ چابی بھی لے آؤ حضور کے سامنے آیا چابی لی ہوئی ہے کھڑا ہے مجھ نہیں اب آنکھیں مو پر تو ہوتی نہیں اب گردن جھکا کے کھڑا ہے حضور میں بنا ہے کہ تمہیں وہ بدن یاد ہے کہ جب میں نے کہا تھا تم سے کہ مجھے چابی لاؤ اور دروادہ کھولو کعبے کا میں اندر عبادت کرنا چاہتا ہوں تو تم نے بڑا ہنس کے کہا کہ محمد یہ کعبہ سب کے لئے کھول سکتا ہے آپ کے لئے نہیں کھول سکتا یاد ہے تمہیں کہا ہاں 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 میں عزور نہ ہو چابی چابی حاضر میں آج کوئی ہے جو میرے ہاتھ سے چابی چھین لیں میں کہا حضور آج تو مکہ فتح ہو گیا اسلام کا برچم لہر آ گیا کفر کی قبر ٹوٹ گئی ہمیشہ کے لئے کفر ڈوب گیا آپ کے ہاتھ سے اب کون چابی لیں سکتا ہے آپ نے کہا آپ بات سنو تم نے مجھے چابی نہیں دی تھی لیکن میں اس سارے مجمع کو گواہ کر گئی یہ چابی اپنے ہاتھ سے تمہیں دیتا ہو اور صرف چابی نہیں دیتا خود رہا تالدتا خالدتا الہ یوم القیامت اور فرمائے چابی پکڑو دعا بھی کرتا ہم کہ چابی ہمیشہ تیرے خاندان میں رہے اور فرمائے سجھ سے کوئی نہیں چینے گا مگر کوئی ظالم بادشاہ چینے آج تک وہ چابی اسی خاندان میں آ رہی ہے بادشاہ ہیں کھڑے ہیں چابی تو ان کے پات ہیں وہ حضور صلی اللہ تو یہ اسلام ایمان سے کہیں کسی کو اجازت دے سکتا ہے بندے مار دو لڑکیاں مار دو بچے مار دو اسی لئے ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ کے بندے ہم تو چیلنج کرتے ہیں کہ ہم نے اگر کسی کو نحب میر سے لے کر سیاہ ستہ تک پڑھایا ہے ہمارے طالب العلم دنیا کے اندر جتنے دین کے طالب ہیں کسی بھی ملک ہیں ان میں ایک بھی یا طالب ہوگا یا عالم ہوگا کبھی ظالم نہیں ہوگا باقی جو کچھ ہو ایک یہ ہے کہ ظلم جب کسی کو دیوار سے لگا دیتا ہے تو اگلا کیا کرے وہ ٹکر مارے گا یا دیوار ٹوٹے گی یا سر پھوٹے گا دوسرا یہ ہے کہ ان کے نام پر فرضی داریا بنائی جاتی ہیں ان کو اسلح دیا جاتا ہے ان کے روب کے اندر اندر تو کوئی لارنسا بریبیہ ہوتا ہے اور ظاہری شکر مسلمان کی اور ظرفیں ہیں اور داری ہے اور ظاہری مسلمان مرنہ کوئی مسلمان کیسے مسلمان کا قاتل ہو سکتا ہے اب آپ اندر فرمائیں کہ سیدنا عثمان غنیر علی اللہ تعالی عنہ جب مدینہ میں بلوائیوں نے محاصرہ کر لیا ہے پتہ بلوائی کتنے تھے پنتالیس آدمی تھا اور پتہ حضرت عثمان کی فوج مدینہ میں کتنی تھی ہزار ہوگی تے داد میں حضرت علی خدا ہیں حضرت علی نے بیوار کے ساتھ کھڑے ہو کہ آواز بھی کہ عمیر مومنین عثمان میں بھی بات سنو حضرت عثمان دیوار سے اوپر نکلے حضرت علی نے کہا خلیفہ آپ ہیں بادشاہ آپ ہیں آپ ہمیں حکم دیں ان مخالفین کا اور ان منافقین کا اور اس ابن سبا کی ٹولی کا میں ایک ایک ٹکڑا گوشت کھانی بھی لے کہ آپ ہمیں حکم دیں اس حضرت بہنی کر سکتا انہیں کہ حضرت علی یہی چاہتی ہے کہ مجھے شہید کر دیں میں محمد کے شاعر میں خون بہاؤں لوگوں کو قتل کرنے کا حکم دوں کیا کہہ رہے ہو میں اللہ کے نبی کے گھر میں رسول پر حکم دوں کہ خون بہاؤں مسجد میں جا کے کوئی مسلمان خون بہا سکتا ہے عبادت خانے میں جا کے مسلمان خون بہا سکتا ہے کوئی حرم پر حملہ کر سکتا ہے کوئی مقدس مقام پر حملہ کر سکتا ہے کوئی بے گناہ طالب العلم پہنے والے پر حملہ کر سکتا ہے جس کا آگے کوئی نہیں بارس کوئی نہیں کہ لی بچیوں ہیں پڑھ رہی ہیں کوئی بیچاری بیٹھ کے اپنا روٹی کھا رہی ہے اور اگر اس کا نام دیکھیں حضرت عثمان نے حضرت علی نے حضرت حسن حسین کو حکم دیا فرمائے حسن حسین یا شبابہ حضر جنہ تم جو اور حسن حثمان کے سپاہی پہ دو جو پہرہ دو حثمان کے گھر پہ کوئی بدبخت اندر نہ گھزنے پائے جب حضرت عثمان شہید ہوئے ہیں اور محمد اپنے بھی بکھا میں لہی بکھ لیا آپ نے نظر اٹھائی فرمائے لوکانہ ابو کا تمہاری جگہ تمہارا باپ ہوتا ہے ایسا نہ کرتا طرح ان پہ شہید ہو گیا لیکن کسی کو مارنے کا حکم نہیں دیا اوہ اسلام تو اسلامتی کا نام ہے ایمان امن کا نام ہے ایمان تو گلے لگانے کا نام ہے یہاں حضرت علی نے قریش کو باپ گا دیا اور مدینہ مدبرہ میں حضور پاک نے یہودیوں سے معائمہ کر لیا سلو کر لیا اسلام کیسے یہ کہہ سکتا ہے اصل وجہ کیا ہے سب سے پہلی اللہ کی نرازگی ہے سب سے بڑی وجہ اللہ کی نرازگی ہے ہمارے بدعامالیاں ہیں کہ ہم مسلمان کافروں نے ایسے کلچر میں ہمیں ڈال دیا ہے کہ اب ہماری لڑکیوں کو لڑکوں کو نوجوانوں کو دیکھو ان کی لباس پہ نظر ڈالو خدا کی قسم کعبہ میرے سامنے ہے آج مسلمان کی لڑکی وہ لباس پہنتی ہے جس کو کافر لڑکی دیکھ کے بھی شرم آتی ہے ہم وہ میکسیز پہنتی ہیں ڈھیلی ڈھالی بڑا لمبا چکا سا اور ہمارے جناب اتنی چھوٹی تھی چولی پہنی ہوئی ہے اور نیچے پینٹ پہنی ہوئی ہے اور اتنے تک بادو ننگے ہیں حجہ گلہ کر رہی ہے موبائل کی سندھ بیچ رہی ہے بغیرت قوم دیکھو جن کا موبائل نہیں بکتا جب تک عورت کو ننگا نہ کریں اللہ سے دعا کریں اللہ پاک عالم اسلام پہ رحم کریں اللہ حرمین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرمائے اور پاکستان کے لئے بھی دعا کریں اللہ پاکستان کو کفر کے چنگل سے بچا لے اللہ پاک پاکستان کی حفاظت فرما دے اللہ مسلمان ہندوستان میں ہیں بغلہ دیش میں ہیں پاکستان میں ہیں گجرات میں ہیں حجر آباد میں ہیں یا اللہ وہ جس مقام پہ ہیں عراق میں ہیں فلسطین میں ہیں کشمیر میں ہیں فضا میں ہیں ہوا میں ہیں ان کی جان مال عبر عزت کی حفاظت فرما کہتے دی کہ حج کی قربانی جو ہے ہم معیسم واری قربانگاہ میں کر سکتے میرا بھائی ایک بات یاد رکھو حج کی قربانی سارے حرم مکہ میں جہاں چاہو کر سکتے ایک بات یاد منہ ضروری نہیں ہے منہ میں موقع ملے کر لو مکہ میں موقع ملے کر لو ملدلفہ میں موقع ملے کر حد حرم سے باہر نہ نکل جاؤ بس ایک بات یاد اور حد حرم یہاں سے عرفات تک ہے حد حرم اس طرف جاؤ تو بڑے عمر جیرانہ کے قریب ہے یہ سارا حرم ہے جہاں چاہو کر لو اگر کوئی بغیر بزو کے عظام دے دے عظام تو ہو جائے گی لیکن کرنا نہیں چاہیے عظام تو ہو جائے گی عورت کو حمل ٹھہرنے کے لیے اللہ نے وقت مقرر کیے ہے مجھے نہیں سمجھایا کیا پوچھ رہے ہیں آپ کوئی وقت نہیں جب چاہے اللہ دے دے نہ چاہے نہ دے پتہ نہیں سوال کا مقصد کیا تھا میں سمجھا ہی نہیں ہم پاکستان سے آئے تھے کام کے لیے کام کے ویزے پہ اعرام نہیں باندھا خیال تھا وہاں جا کے پھر عمرہ کریں گے کوئی جرمانہ نہیں گنجائش ہے دم سے بچ گیا ہے انشاءاللہ ہم آپ وہ حریفہ تجاز نہیں دیتے لیکن احمد صلاح صلی اللہ دی گنجائش ہے اگر ایک آدمی میکار سے احرام باندھ کے آیا چوکی سے واپس کر دیا احرام اس نے کھول دیا کپڑے پہن لیا اندر آ گیا اگر پھر اس نے احرام باندھ لیا کوئی جرمانہ نہیں اگر پھر احرام ہی نہیں باندھا انہی کپڑوں میں رہ گیا تو اب عمرہ بھی کرے گا دم بھی دے گا بیما پالیسی والوں کے ساتھ کمیٹی یہ بیما پالیسی حرام ہے مجھے کیا پتا دیا کون تھا اللہ عالم برداہت تو مسلمان تھا تو حجت پڑتا تھا نباز پڑتا تھا اب باطن کا اللہ کو پتہ وہ مر گیا جو مر جائیں ان کو تو بخش دیا کرو جو لوگ مر جائیں ان کو تو معاف کر دو نا تم زندوں کو کچھ ہی نہیں کر دکھتے ہو مردوں کو کیوں تنگ کرے فوت ہو گئے اللہ کو پیارے ہو گئے شہید ہو گئے اللہ باف کرے جن اور انسان کی شادی ہو سکتی ہے کر کے تجربہ کر لو ہم نے تو آج تک تجربہ نہیں کیا تم ایک آزہ دفعہ تجربہ تو کرو میرا بھائی شادی شرعہ نہ ہو سکتی ہے لیکن جن نار ہے آگ ہے اس لیے اس کا ساتھ رہنے سے آدمی جل جاتا میری مکہ میں رہائش ہے لیکن مجبوراً مجھے جانا پڑ گیا حاج نہیں کر سکتا کوئی بات نہیں چلے جاؤ جب اللہ نصیب کرے گا آ کے پھر کر لینا قرآن سے جو فال نکالتے ہیں بلکل جوٹھی بات ہے قرآن فال نکالنے کے لیے نہیں آیا قرآن تو ہدایت دینے کے لیے آیا ہے نماز میں درود ابراہیمی کے علاوہ کوئی درود نہ پڑھیں اگر آو کوئی درود پڑھنا جائز ہوتا تو حضور تو ایک لاکھ درود پڑھ سکتے تھے جب سرکار دو علم نے یہی درود پڑھا ہے تو یہی افضل ہے اگر ہم قربانی کر کے کسی رشتے دار جو فوت ہو گئے ان کو ثواب دیں بلکل جائز ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی الرجیم عرش کے خزانے میں سے ہے اس کے ستر مفادات علماء نے لکھے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو پڑھنے کی توفیق اتا فرمائے کہتے تھے کہ میں نے بینگو میں ایک آنٹ کھلوایا ہے نفع نقصان کہ لیکن یہ بھی دیکھو گے نفع نقصان کا وہ قرباری کرتے ہیں صرف نام لکھا ہوا ہے اگر صرف نام لکھا ہوا ہے وہ تو حلال نہیں ہوتا اب کوئی آدمی شراب پر لکھ دے کہ شراب انتہو رہا تو وہ حلال ہو جائے گی کتے پر لکھ دے بکری وہ بکری بن جائے گی دیکھو کہ وہ کیا کام کرتا ہے بینگو کیا اس نے واقعیتاً کسی کاروبار میں پیسہ ڈالا ہے اور وہ کاروبار بھی آگے حلال ہے اس سے نفع نقصان آتا ہے پھر ٹھیک ہے تصویر بنانا بالکل حرام ہے چاہے موبائل سے بناو چاہے کیمرے سے بناو اگر کسی نے بغیر اجازت کے حج کر لیا اللہ کے ہاں تو حج ہو جائے گا باقی قانون جانے اور تم جانو کسی آدمی سے تقبیر جنادے کا بھول گیا کوئی بات نہیں کچھ بھی نہیں ہوتا میں ریاض میں کام کرتا ہوں کمپنی نے وجہ جدہ بھیجا ہے اب اگر میں جدہ میں رہتے ہوئے عمرہ کروں جدہ سے انام باندھو آپ تو کمپنی کے کام سے آئے تھے نا جدہ میں آپ عمرہ کے لیے تو نہیں آئے بہرحال تصویحات جو ہیں وہ دائیں ہاتھ پہ پڑھیں تو افضل ہے دم جو ہے نا یاد رکھو مکہ کی حدود میں ایک بکری بکرہ دمبی دمباجو بھی ملے زدہ کرن کے گوشت تقسیم کر کے مکہ کے فقیروں کو ہی بھی ان کو دینا ہے میں نے تواب کی آپ بالکٹا دیئے صفحہ مروہ معلوم نہیں تھا چودہ سو سال گزر گئے ابھی تک بھی تمہیں معلوم نہیں تھا ایک بکری دم دے تو انشاءاللہ معلوم ہو جائے گا ہندہ کبھی غلطی نہیں کرو گئے مدرسے کے پیسے ہیں ہم مدرسے کے لیے اگر گندم وغیرہ دے لیں کوئی بات نہیں کاش کریں کوئی بات نہیں تاکہ مدرسے کو فیدہ ہو جیسے یتیم کے مال کا حکم ہے کہ تیجارت کرو تاکہ یتیم کا مال بڑھتا رہے امام سے پہلے آمین کہنا بالکل نہ جائز ہے اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم والدوال لین فقولوا آمین ہم نے بعد میں کہنی ہے ختمہ جمعہ کے اندر جب امام دعا کہتے ہیں لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں بالکل نہ جائز ہے نہ ہاتھ اٹھائیں نہ آمین کہیں خاموش بیٹھے رہیں میرا مدرسہ بن رہا ہے دعا کریں گے اللہ کہ دیکھا بن جائے گا اگر آپ حنفی ہیں اور امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے امام کی قرات جو ہے وہ مقتدی کی قرات ہے امام شافی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ مقتدی پڑھے امام کے ساتھ جو دور سے آمین کہتے ہیں وہ بھی جائز ہے لیکن افضل اولا یہ ہے کہ آمین دعا ہے اور دعا اہستہ کی جاتی ہے میں نے عمرہ کیا ہے شبال میں اب حاج تمتو ہوگا آپ کا میں کوئی چیز لینا چاہتا ہوں دباب لینا چاہتا ہوں کسٹوں میں زیادہ پیسے ہیں وہ جائز ہے کیونکہ وہ آپ کو بتائیں گے کہ نقد لوگے تو پچاس ہزار کسٹ پہ لوگے تو ساٹھ ہزار گویا آپ نے وہ چیز ساٹھ ہزار میں خریدی ہے یہ سود نہیں بنتا سود یہ ہے کہ پچاس ہزار دے کر اس پہ دس ہزار بیادہ لیا جائے یہ تو چیز میں نے بچی ہے آپ نے دو میں سے جوریٹ قبول کیا اس پہ سودا ہو گیا آپ کو بتائیں گے وہڈی了